دوستو کیا آپ کو یوٹیوب کی طرف سے یا گوگل ایڈسنس ایکاؤن کی طرف سے یا گوگل پیمنٹ کی طرف سے یہ ایمیل محصول ہوا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس فارم جمع کرے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سارا طریقہ کار بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنا ٹیکس فارم یوٹیوب کو کیسے سینڈ کرنینا ہے آپ نے گوگل ایڈسنس ایکاؤن کا ٹیکس فارم کیسے جمع کر لینا ہے یا آپ نے گوگل پیمنٹ کو کیسے ریپلائی دینی ہے کہ آپ کیسے پیمنٹ کا جو ٹیکس فارم ہے کیسے سیمیٹ کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یوٹیوب یا گوگل ایڈسنس ایکاؤن آپ کو تب ایمیل بیجواتا ہے ٹیکس فارم کا جب آپ کے چینل پر مسلسل ڈالر بڑھتے جاتے ہیں اور تقریباً 80 ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں یا 70 ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں اور ایڈسنس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مزید ڈالر بھی آنے والے ہیں اس کا ایکاؤنٹ ایکٹیو ہے تو وہ آپ کو ایک ایمیل بیجواتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس فارم کو سیمیٹ کر دیں اس ویڈیو میں آپ کو تمام طرح طریقے سکھاؤں گا کہ آپ نے ٹیکس فارم کو کیسے جمع کر لینا ہے تو ہمارے ویڈیو کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں ایک سٹیپ بھی آپ اس میں میس نہ کریں تاکہ آپ کا ٹیکس فارم بھی سیکسس طریقے سے جمع ہو جائے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ٹیکس فارم کیسے جمع کرتے ہیں تو میں ہوئی عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان شرکی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح یوٹیوب انفارمیشن ریلیٹڈ ویڈیو مل دی رہے آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو ہم ویڈیو پر آگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے کہ میں نے اپنا ٹیکس انفارمیشن ایس بین اپروٹ میں نے ٹیکس انفارمیشن کو ان کو سینڈ کر دیا اور یہ آپ کو ثبوت کے طور پر میں نے دکھا دیا تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو ٹیکس انفارمیشن کا جو میسج ہے وہ آپ کو ای میل پہ بھی محصول ہوتا ہے یہاں مونٹیزیشن پیچ میں بھی یہاں پہ بھی آپ کو محصول ہوتا ہے اور جو آپ کا گوگل ایڈسنس ایکاؤنٹ ہے یہاں پر بھی ایکشن میں یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے اس کا آپ کو جو پیمنٹ ہے پیمنٹ سیکشن میں آپ جاتے ہیں گوگل ایڈسنس ایکاؤنٹ میں وہاں پر بھی آپ کو اپ ڈیٹنگ کا میسج آیا ہوگا کہ آپ اپنے ٹیکس انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کر دے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل پیمنٹ سیکشن میں بھی مجھے اس چیز کا نوٹفیکیشن آیا ہوئے کہ آپ اپنی ٹیکس انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کر دے ٹیک ہے میں آپ کو مزید بھی دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں پر آپ کو یہ چیز شو ہوتی ہے اب یہاں پر میں آ جاتا ہوں میں مائی ایکاؤنڈ میں آ گیا ہوں یہاں پر میں نے جیسے سیٹنگ پر کلک کیا ہے جیسے آپ میں سیٹنگ پر کلک کر لیتا ہوں تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے سیٹنگ آپشن میں بھی جہاں پر آپ کا یو ایس اے ٹیکس انفارمیشن لکھا ہوتا ہے یو ایس اے یونیٹر سٹیٹ ٹیکس انفارمیشن تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی مجھے ٹیکس انفارمیشن کا بتایا گیا کلک کر دیا ہے تو یہاں پر بھی مجھے فارم سبمیٹ کرنے کا آپشن ملا ہے تو آپ جدر سے بھی آپ نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکیشن میں بھی مجھے آیا ہوئے کہ آپ اپنے ٹیکس انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کر دے تو ٹیکس انفارمیشن کو کیسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں آئیے اس کی طرف مزید چلتے ہیں اور اپ ڈیٹ بٹن پر کلک کر لیتے ہیں آپ نے جدر بھی آپ کو اپ ڈیٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے وہاں پر کلک کر لینا ہے ٹیک ہے ادھر سے کرتے ہیں آپ گوگل ایڈسن سے کرتے ہیں آپ نے ایڈی سے کرتے ہیں آپ اپنے پیمنٹ میں جا کر کرتے ہیں تو جدر سے بھی ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور سٹارٹ فارم سٹارٹ ٹیکس فارم پر آپ نے کلک کر لینا ہے ٹیک ہے یہاں پر لگا ہے کہ آپ کی تقریباً پندرہ بیس منٹ آپ کی درکار ہوں گے اور آپ نے ہمیں ٹیکس انفارمیشن پروائیڈ کر لینا ہے ایک میسیج لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پر سٹارٹ ٹیکس فارم پر کلک کر دیں گے جیسے آپ کلک کر دیں گے تو آپ سے آپ کا ای میل اور آپ سے پاسورڈ مانگا جائے گا اور آپ اسی پیمنٹ سیکشن والے پروفائل پر دوبارہ آ جائیں گے یہ آپ نے لازمی دینا ہے اب یہاں پر یونیٹڈ ٹیکس انفارمیشن کا پہلا سوال آ گیا ہے یہاں پر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ انڈویجیول کام کرتے ہیں یا آپ کسی دوسرے تو آپ نے انڈویجیول پر کلک کر کے نیکسٹ بٹن پر کلک کر دیں گے ایک اور وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پر وہ لکھا ہے کہ آپ یونیٹڈ سٹیٹ کے سٹیزن ہیں تو آپ نو پر کلک کر لیں گے ٹھیک ہے اور نو پر کلک کر کے نیکسٹ بٹن پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر نیکسٹ بٹن پر کلک کریں گے نان یو ایس اے انڈویجول پہ کلک کر لینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نان یو ایس اے انڈویجول یہاں پر آپ نے سٹارٹ اس پہ کلک کر لینا ہے آپ کا ایک فارم ان کے پاس جمع ہو گیا ہے ویڈیو کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائیں اب یہاں پر آپ اپنا نام چیک کر لیں گے کوئی غلط وغیرہ نہیں ہے کوئی سپیلنگ وغیرہ آپ نے ہر ذاویہ سے آپ اس نام کو چیک کر لیں گے اس کو ایس اے رہزنے دیں گے یہاں پر آپ جس کھنٹر میں آپ رہتے ہیں اس کھنٹر پہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پر آپ نے فارن تی انٹی جو ہے نا یہ آپ نے آپ نے پاکستان سیلیٹ کیا تو آپ کی جو فارن تی آئی ان نمبر ہے نا وہ آپ کا ای ڈی کارڈ نمبر ہے آپ ای ڈی کارڈ نمبر کو بالکل ٹیک طریقے سے لکھ لیں گے یا کافی پیس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ایسے رہنے دیں گے نیکس بٹن پہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پر آپ نے جو ایڈریسر گوگل ایڈسنس ایکاؤنڈ میں لکھا تھا اور آپ کو پن محصول ہوتا آپ نے بالکل وہی لکھ لینا ہے ایڈریسر سٹی اور کوڈ یہاں پر میل پہ کلک کر لینا ہے تاکہ آپ کا دونوں سیم سیم رہے اور نیکس بٹن پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پر پھر آپ کا سارا حساب وہاں پر جم ہو جائے گا یہاں پر ایک ہے کہ آپ اس چیز کو کلیم کرنا چاہتے ہیں بلکل میں اس کو کلیم کرنا چاہتا ہوں کس یہاں پر چیک باکس میں بھی آپ کلک کر دیں گے اور یہاں پر کنٹری میں آپ نے وہی کنٹری سے رکھنے جہاں پر آپ ریائش پذیر ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں گے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ سپیشل رولز جو بھی ہے اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اور جو دو باکس بن جاتے اس میں سے جو نیچے والا ہے three and two paragraph اور یہاں پر آپ نے zero reduce treaty rate پہ آپ نے کلک کر رہنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر چیک باکس پر بھی آپ کلک کر دیں گے اور تھوڑا سا نیچے آ کر ان اس جگہ پر کلک کر دیں گے یہاں پر آپ نے دوسرا option select کر لینا ہے اور اس باکس میں بھی آپ نے یہ دوسرا option select کرنا ہے تھوڑا سا نیچے آ کر اسی کو بھی آپ چیک لگا دیں گے ٹھیک ہوگی یہاں پر پھر آتا ہے other copyright تو آپ نے اس کے جو paragraph ہے یہ نیچے والے پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر بھی آپ آپ نے دوسرے والے پہ کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے جو زیرو آہ ٹریٹی آہ ریٹ والا ہے چیک بکس پہ کلک کر کے آپ نیکس پہ کلک کر دیں گے یہ فارم بھی آپ کا ان کے پاس جمع ہو گیا ہے اب تک آپ کے تین دو فارم ان کے پاس جمع ہو گئے ہیں یہاں پر تمام جو ٹیکس والے فائل ہے یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اس کو آپ پی ڈی ایف میں اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں یہ چاروں فارم ٹھیک ہے تو آپ رائٹ کلک کر کے آہ دوسرے پیچ پہ آپ اوپن کر دیں گے اور بعد میں اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس سیف کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ آئیکن فارم پر کلک کر دیں گے اور نیکس بٹن پر کلک کر دیں گے تو آپ کی انفارمیشن کے پاس جمع ہو جائیں گی اور یہاں پر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ پرسن ٹیکس آئیڈنٹیٹی سیکشن سائن فرام یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا جو آپ کا نام ہے نا لیگل نیم وہ یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنے نہ یا آپ نے پیسٹ کرنے نہ اور کسی سپیلنگ وغیرہ کی مسٹیک یہاں پر نہیں کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے نیکسٹ بٹن پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہوگی ہے اور یہاں پر آپ نے اوپر یس پہ لازمی کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اور پھر آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے جیسے آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایکٹیوٹی سیریز کا ایفرڈیوٹ آ جائے گا اور یہ ایس ایڈ والوں کے لیے تو ہم نو کر لیتے کیونکہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے نیکسٹ کنفرم کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اسٹے چینجز ایفرڈیوٹ تو یہ وہ یہ جو ہے نا یہ آپشن یہ آپ نے پہلے والا آپشن اوکے کر لینا ہے کہ پہلے والا آپشن یہاں پر آپ نے ٹک مارک لگا رہے ہیں پڑھ دیتے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ جو اگریمنٹ ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے ٹھیک ہوگی ہے اب یہاں پر آپ کی جو ڈاکومنٹ سے آپ ای میل پہ آصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر لیں گے یا آپ کہتے کہ نہیں میں اس کو آہ نہیں لے جاتا تو میں ای میل پہ آ رہا بائی ای میل بائی ای میل پہ میں نے کلک کر دیا اور میرے ای میل پہ یہ سینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے میلنگ ایڈریس پہ تو اوپر آلے پہ کلک کر تو آپ کوئی آہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سبمیٹ کر دیا ہے اب میرے تمام ٹیکس جو فائل ہے ٹیکس کے جو فارم ہے وہ تمام فائلیں میرے ان کے پاس جمع ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ میرے جو ٹیکس ہے وہ اmist پروڈ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے میرا جو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے فارم جو ہے وہ میں نے کلیم کر دی ہے جتنی بھی میرے تین قسم کے فارم تھے اور ایک میرا ٹیکس فارم تھا وہ تمام طرح اپروڈ ہو گئے ہیں اور میں ایمیل بھی مجھے آیا ہوگا میں ایمیل چیک کر لیتا ہوں آہ ایک آہ میں ایمیل پہ جاتا ہوں وہاں پر بھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے ایمیل آیا ہے یا نہیں تو یہاں پر ایمیل آپ دیکھیں یہاں پر بھی لیکن یور ٹیکس انفارمیشن ایز بیٹ اپروڈ تو اس طرح آپ اپنے ٹیکس انفارمیشن یوٹیوب کے ساتھ شیئر کر سکتے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی آپ کو ہر سپک کی سمجھ آئے ہوگی تو اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے یہ سبسکرائب والی بٹن ہے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لے تاکہ آپ کو اس طرح انفارمیشن والی ویڈیو ملتے رہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ